زیہا دوستو کرکیٹ کے زبی چاہنے پانو کا اکبر پرسے سواگت ہے ورلڈ کپ کے بڑے مقابلے میں آز کا مہا مقابلہ بھارت پرسے سی لنکا کے بیچ اور حساندھار مقابلہ ہو چکا ہے پرارم کپتان رویس سروانت جیتا ہے ٹوز پہلے لیا ہے دوستو بلے باجی کرنے کا نیڑ ہے تب دیکھتے ہیں کہاں ہوگی شروعہ تو پہلی گیت پر سومن کے لیے تاورتوڑ پروار کر دیا تاورتوڑ پرہار زبردست پرہار لنگوپ لنگون کے اوپر سے درسک درگھام ہے چھے رنو کے لیے مقابلہ ماتر پانچ پانچ جوور کا ہے دوستو ماتر پانچ پانچ جوور کا مقابلہ ہے تو آپ لوگوں سے نیویدن ہیں نیر گجاری سے کی مقابلے کو لائک کر دیجئے انت تک دیکھیں مقابلہ ساندار ہونے والا ہے پانچ پانچ جوور کا مقابلہ ماتر چلیے چمی کا کرون اکتنے سامنے سومنگل دوسری گیند کرون اکتنے کی سومنگل سیدھا سوٹ کے لائپ ایکٹو بول راسانی سے رکھ چھاتمک طریقے سے اپنے ہی پھولو ترمہ گیند کو فیلڈ کیا چمی کا کرون اکتنے اور کپتان سیلنکای ٹیم کے دس سن سنا کا چلی تیار یہاں پہ پھرچے دیسری گیند کا سامنے کرنے کے لیے سومنگل سامنے کرون اکتنے بھارت برچے سیلنکا اور ایجز باردستر پرہار کیلا ہے ساندھار پرہار ڈیپ بڑکیٹ سیمارکا کے باہر چار نوگلے ساندھار سوبار زبردستر بات بھارتی ٹیم کی ورلڈ کیپ کے ایک اور ساندھار وڑے مقابلے میں بھارت برچے سیلنکا تو آپ سبھی کرکیٹ کے چاہنے والوں سے نویدنے کی دوستوں مقابلے کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کرنا بلکل لا بھولیں کیونکہ ورلڈ کیپ کے سارے مقابلے آپ لوگوں کو لائک دیکھنے کو ملنے والے ہیں شیلی تیہا تس رن تین گہدوں پر پانچ پانچ اور کا یہ مقابلہ ہے تین گہدوں پر تس رن آ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے اس مقابلے میں کیا ہونے والا ہے پیر سے اور کر گہنٹی سیدھا پرہار گل کا تاور توڑ پرادر سیلنکا کے گہنٹ باہر چمی کا کرونت نے یہ کر ڈیلیوری گہنٹی گل نے اس کو ایک سو انتیس میٹر دور ڈیلیور کر دیا ہے آدودیا ویسوس نے پردرت بھارت برسے سیلنکا ورلڈ کپ کا یہ بڑا مقابلہ بڑا آن سنگرام آمنے سامنے دو بڑی ٹیم ہیں سیلنکا ٹیم ورلڈ ایسیا کپ کا پدلہ لینے کی وچار سے آج اترہا ہے اس مقابلے میں اب دیکھتا ہے یہاں پہ کیا ہوگا سولہ رن آ چکے چار گیندوں پر پانچ بھی گیند اور لے سے پانچ بھی گیند پہ پیر سے زبردست پرہار ایڈیپ میڈ پکٹ چیماریکا کے باہر ایک اور چار رن پیس رن پانچ گیندوں پر آ چکے ہیں پانچ پانچ بھار کے مقابلہ کل کی تاور توڑ شروعات جاری ہے اس مقابلے میں سیلنکا گیند بھار چکے سامنے زبردست تھا دوست ادودیا ویسوس نے پردرسن بھارت بنام سیلنکا آپ لوگوں سے نبیدنے کی مقابلے کو لائکز ضرور کرتے جائے دوستو کر چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے چلے تیار ہیں آپ پہ بیس رن آ چکے ہیں پہلی پانچ گیند اور اتنے سامنے گل اور گرن اتنے کی گیند اور گل کا پھر سے تاور پٹوڑ پر ہارے ڈیپیس گورلے ایک سیوارے کا کے بہار چھے رن کے لئے چھپیس رن آیا ہے پہلے آور سے سو ون کے لئے کیا کھو بھلے باجی کی ہے دوستو اس مقابلے میں اس آور میں پہلے ہی آور سے چھپیس رن بٹور دیا دس سن سنہ کا کپتان سیلنگ کئی ٹیم کے آئے ہیں دوسرا آور لے کر سامنے رہیں گے بھلے باجی کرنے کے لئے بھارتی کپتان روہ سرما چلے تیار یہاں پہ روہ سرما کے لئے دس سن سنہ کا پہلی گیند روہ سرما پہلی گیند بری تاور توڑ پرہار کر دیا درسکوں سے کچھا کچھ بھرا ہوا اسٹیڈیم بھارتی درسکوں کی موجود کی اور اسی بیچ بھارتی ٹیم کی زبردست روہ تاور توڑ والے باجی چلتی ہوئی اور ورلڈ گپ کے بڑا مقابلہ ہے بھارت بنام سری لنکا پہلی وار آمنے سامنے اس مقابلے میں دوستو دیکھتے ہیں اب جیت کس ٹیم کی ہوگی آج اس مقابلے میں کس ٹیم کی وجہ ہوگی یعنی کہ پانا فیلال آسان نہیں ہے کیونکہ پانچ پانچ اوبر کے مقابلہ ہے دونوں ٹیمیں آمنے سامنے اپنی دعویداری پرستو کریں گے آج روہیس سرما سامنے پھر سے روہیس سرما چاس وڑ کے لائے پلک کیا ڈیپ سکور لیکسی مارے گا کدھر پیچھے فیلٹر موازو سنگل کے ساتھ ہیں ہاں پہ سٹرائک روٹیٹ کریں گے روہیس سرما ہٹ مین تیتیس رن بھارتی ٹیم کا سکور گل چھے گینے چھبیس رن روہیس سرما دو گینے سات رن تیتیس رن بھارتی ٹیم ایک دسم لب دو اوبر کی سما پتے کی پرچھا چلی تیار یہاں پہ دس انسانہ کا دس انسانہ کا سامنے روہیس سرما اور جباردست پہار گل کے بلے سے لوگوپسی مارے گا کے باہر ترسک درگا میں ساندھار کتر میٹر کا لمبا چکہ درسنی آدھو تیابی سوسنے بلے بادی چاروں کھانے چت کر دی اس مقابلے میں یہاں پہ چاروں کھانے چت کر دی دو سو مانو اس مقابلے کے ساتھ ساتھ بھارتی ٹیم اس پسٹے روپ سے سیوی فائلل میں زگے بنا لے گی میں سے بھارتی ٹیم آل ریڈی سائد انٹر کر چکے سیوی فائلل لیکن فلال یہاں پہ دس انسانہ کا تیس ریگن اور پھر سیورکر ٹلیوری کی انتیز جیدہ سوٹ ہے آن ڈا گراؤن گل کے بلے سے ایک اور ساندار چوکا تیتالیس رن ایک دسم لب چار آور کی سمافتی کے پس چاتھ بھارتی ٹیم کا اسکور ساندار جاندار مقابلہ چلتا ہوا درسکوں سے کھچا کھچ بڑا ہوا اسٹیڈیوم اور اس ساندار مقابلہ چلتا ہوا سیلنگ کا ایک اپتان سترہ رن دی چکے ہیں پہلی چار گینوں پر تیتالیس رن بھارتی ٹیم ایک دسم لب چار آور میں مقابلہ مادر پانچ پانچ آور کا دوستو تو مقابلہ کو انتر تک جرور دیکھے گا اس بار اچھا سوٹ ہے میڈ آف کے سامر کھلنا چاہتے تھے گین کو سمپرکوانے گین گئی دوستو اسکورل ایک فیلڈر کے طرف انتیم گین لے کر تیار انتیم گین لے کر تیار یہاں پہ دیکھنا ہوگا اس گین کو کہاں ڈیلیور کریں گے گل چھکایا پھر چھوکایا پھر ڈوٹ بول اور لیجے یہاں پہ زبردست گین باجی اور ایک کلین بولڈ ہو سکتے تھے بھاگنے ساتھ دیا یہاں پہ ڈوٹ بول کے ساتھ اوبر کی سماپتی ہو چکے تیتالیس رن دو اوبر کی سماپتی کے پچھات دوسمنتہ شمیر آئے ہیں گین باجی کرنے کے لئے سامنے رہیں گے روحی سرما ہٹ مین بڑا مقابلہ دوستو ایک مہان گین باجی دوسرا ہٹ مین روحی سرما پہلے گین روحی سرما کے لئے اور پہلے گین پر یہ زبردست پرہار ہے ساندھار سوٹ چہرن کے لئے پوائنٹ سی مارے گا کے بہار عدو تیو ویسوس نے پردستان روحی سرما کا مقابلہ کافی زودار ہونے بھالا ہے تو آپ لوگوں سے نیویدنے کے مقابلے کون تک دیکھئے گا مادر پانچ مانچ اوبر کی مقابلہ ہے پانچ مانچ اوبر کی ورلڈ کپ دوستو یہاں پہ ٹوس بھارتے کپتان روحی سرما نے جیتا ہے زبردست مقابلہ چلتا ہوا اگر آپ لوگوں ابھی تک بھی اس مقابلے کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کرتی چینل پر نہ ہیں تو سبسکرائب کرنا اب لیکن نہ بولیں اور ایک اور اچھی گین تھی لو پول ٹوس بیک ٹو بیک دوسرا چھکا روحی سرما ہٹ مین ساندھار ولی وازی ساندھار ولی وازی چلتی ہوئی اور کھچا کھچ درسکوں سے بھرا ہوا اسٹیڈیم اور ساندھار مقابلہ دیکھتے ہیں کس ٹیم کی وجہ ہوگی یہاں پہ چمیرہ تیار پھر سے سامنے ولی وازی روحی سرما دوزمنتہ چمیرہ روحی سرما کے سامنے اور روحی سرما پھر سے سیدھا سوٹ ایڈی پڑھوگیٹ کے سیبارکہ کے باہر تیز راہ چھککا لگاتا روحی سرما چاروں پھر نے جت کر دیا اس آور میں روحی سرما ہٹمین ہر جھگے روحی سرما کے لئے تالی گڑھگڑاتی ہو اسٹیڈیم میں اور اپنے آب بھادن کرتے ہو یہ تالیوں کا سواغت کرتے ہو چھککے کے ساتھ دوستو مقابلہ مہاتر پانچ پانچ آور کا لیکن تاور توڑ مقابلہ ہونے والا یہاں پہ چووویس کی رن ریٹ سے بھارتی ٹیم بھارتی ٹیم کا اسکور ہو چکا ہے ایک سٹھ رن ساندار مقابلہ چلتا ہو چمیرا چمیرا تیاد دوسمنتہ چمیرا سامنے ہٹمین روحی سرما دیکھتے ہیں اس گین کو کہاں کھیلیں گے کسے دسامے کھیلیں گے اور آسانی سے اس گین کو کھیل دیا ساندار کبھٹ رہی پیچھے فیلٹر موزود ایک اور ڈوٹ بول یہاں پہ ایک اور ڈوٹ بول درسکوں سے کچھا کچھ بھرا ہوا اسٹیڈیم اور ورلڈ کپ کے مقابلے ہیں بڑا منچ ایک سٹرن دو دس نمبلت چار اوڑ گئے چلیتے ہیں یار یہاں پہ پھر سے چمیرا گین باز سامنے ہٹمین روحی سرما اور فلٹوز گین تھی لو فلٹوز گین ہے آز اس گین پہ پھنس چکے روحی سرما اور آسانی سے ماتر چھات مکتر کسی خیلے میں سپل ہو پا ہے انتیم گین ایک سٹرن بھار دیٹھی ہم دیکھتے ہیں انتیم گین کو کسی دسام کہاں کریں گے پرہار انتیم گین کا بڑے سوٹ کی درکار روحی سرما سے درکار ہے تو روحی سرما جرور گین کو ڈیلیور کر دیں گے اسٹینڈ میں ساندار ولیباجی ڈگ آؤٹ میں گین کو پی جائے سر سٹرن تین اوبر کی سماپتی کے پچات بھارت یہ ٹیم کا اسکور ہو چکا ہے دوستو اس وقت ساندار مقابلہ چلتا ہوا درسکوں سے کچھا کچھ بھرا ہوا اسٹیڈیم بھارت بنام سری لنکا بڑا مقابلہ چلتا ہوا گل سامنے آج چکا بھی سوبر میں پہلی گین اور پہلی گین پر ایک گل کا تاور توڑ پرہا رہا زبردست ولیباجی آج ولیباجی ساید بزکر گیٹ تیہاس جگت سری لنکا ولیباجو نے پہلے کبھی دیکھی ہو جو آج بھارتی سلامی جوڑی روحیس ترما کے ساتھ سوہمن گل نے کر کے دکھائی ہے تین دوست سامنہ ویک آور میں گل پہنچ چکے ہیں گیارہ گین ور بیالیز کسکور پر روحیس ترما آٹھ گین ایکتیس رن اور تیتر بھارتی ٹیم بینا کسی گیٹ کی نکسان پر تین دوست ملا ویک آور کی سماپتی کی پس چاہ دب دیکھنا ہوگا اب کیا ہونے والا اس مقابل میں گل 42 پر روحیس ترما 31 پر 33 بھارتی ٹی اور اچھے گین تیس آندھار پرہار کیا ہے آوام گین نیچے فیلڈر سماپتی بس چاہ 79 لاؤ ساپ اچھے گین اس بھار گین کو جان دیا ویکیٹ کی پر کے پاس سوہن گین لاز بھار بھارتی کرتے ہوئے سیلنکی ٹیم کو کم سے کم 110 سے پندر رنوں کا لکش بھارتی ٹیم جرور کھڑا کرنا چاہے تین گین سی آبی اور اس بھار ساندھار پرہار دیپ مڈوکیٹ سی مارکا کے بہار تابر توڑ بلی باجی ایک اور لگاتار چھککا دیپ مڈوکیٹ سی مارکا کے بہار گل کے بلے سے 79 میٹر کا لمبا چھککا دوستو پانچ پانچ اور سات چھکیے اور تین جوگوں کی مدد گل سامنے چوتھی گین گل سیدھا سوٹ کلاتا یہاں پہ چھوٹا جیوان دان مل گیا گل کو آسان سا جیوان دان یہاں پہ اور کافی برے زنگٹ کے بادل چھائے ہوئے اس وقت سی لنگ کی اوپر انتیم گین کو دیکھنا گوا کہا کلیں گا انتیم گین پلک کر دیا ہے ڈی بس گور لیک سی مارے کا کی بہار کیا کو بلے بات 60 میٹر کا ساندار چھککا یہاں پہ لگا دیا ہے کلائی کو پھڑیو کیا ہے گین کو پھلک کر دیا ہے ماتر پھلک کیا گین کو اور ساندار بلے بات جی یہاں پہ چارن بٹو رہے ہیں آسانی سے سوٹے ہوا ماتر نیچ فیلڈر لیکن کیا کیچ ہو پائے گا فیلڈر ترسک بن کے رہ گئے اور 103 میٹر کا لمبا چھککا ہٹ مین روحی سرما کے ولے سے چاروں کھانے چتے کر دی بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے میں دوستو زبردست مقابلہ ہے بھارت پنام سری ڈسلوا گین بھارت سامنے سنٹانو روحی سرما بیک دوسرا پرہار سنٹانو رن تے ایک اور چککا یہاں پہ ہو سکتا ہے فیلڈ گلا زباب کٹس پکڑا یہاں پہ ہٹ مین روحی سرما اپنا ویگیٹ یہاں پہ گوا بیٹے سپلتا ملی دوستو سیدن کئی ٹیم کو ہٹ مین نے بنا 37 رن سنٹانو پر ایک بھارت سرکمار یاد کھیل رہے ہیں آج کس مقابلے میں بچی ہوئی گینوں پر سامنہ کریں سرکمار یاد دن انج ڈسلوا کا کیا سرکمار یاد چار چک لگاتا لگا جکتے ہیں پہلی گیند پر یہاں وائی بائر کر دیا ہے میسٹر 360 میسٹر اسکائی سرکمار یاد لا زباب بلیباجی بھارت بنام سی لنکا کے ویچ بڑا مقابلہ ہے بے سوشتر یہ مقابلہ ہم دیکھنا ہوگا دوستو یہاں پہ جیت کسی ٹیم کی ہوگی زبردست تدود ابھی سوشن مقابلہ چلتا ہوا درسگوں سے کچا کچ بھرا ہوا اسٹیڈیم اور بھارت تیم 103 پر 103 پر چلی تیار سرک مار یاد پھر سچا سوٹ ساندار پرار اس بار لوگ کے اوپر سے چار رن ملے ساندار بلیباجی جو دوست مقابلہ 107 رن بھارت تیم چار دس املا چار آور کی سماپتی پس چار اس کے بعد آئیگی اس لکش کا پیچھا کر نگلے سی لنک ای ٹیم اور دیکھتے ہیں کس انداز میں اس لکش کا پیچھا کر پائیگی سی لنک ٹیم زبردست مقابلہ ہے درسگوں سے کچا کچ بھرا سٹیڈیم 107 پر ایک بھارت سورکمار یادب سامنے چلی تیار دھنج سلو سورکمار یادب اور زبردست ایک اور کو اکسر سوٹ ہے سورکمار یادب کو مانو اس مقابلے دوست تو کھلایا تو ہے لیکن اس انداز میں بھلیواجی کریں گے ایسی امید بھارت تیم نے نہیں کی پوائنٹ کے اوپر سے ایک اور گگن چمبی چکا زبردست مقابلہ بھارت بنام سی لنکا یہاں پہ تو سجیتا بھارت تیم نے کھڑا کر دیا دوستو 119 سرن کا ٹارگیٹ اب اس ٹارگیٹ کو چیز کرنے کے لئے آج چکی بھارت تیم کے اندواجی کرنے کے لئے چیز کرے گی دوستو یہاں پہ پدوم نسنکا کے ساتھ سی لنک اٹی آپ دیکھتے ہیں اس ٹیم کا پڑھ ہری پڑھ نبالہ اس مقابلے میں آپ لوگوں اسے نبیدنے کی مقابلے کو لائے کرتے جائیے گا دیکھ آپ پہ تیار پدوم نسنکا کے ساتھ دسو چنہ کا کپتان آپ کپتان آئے ہے محمد سراج کے ہاتھ میں گیئے دے پہلی گیند لکھا تیار محمد سراج تیس گیندوں پر 120 رنوں کی ضرورت بڑی چنہ تھی اور پہلی گیند پر ساندار سوٹ ہے ہمارے گیند ہے گیپ میں سیمارکہ کے بہار سیمارکہ کے بہار چوکے کے لئے ہاں پہ بھیج دیا گیند کو ساندار زبردست تدوتیا وزو اتنی پردرسن بھارت بنام سیلنکہ کے ویج ویسو کپ کا یہ بڑا مقابلہ دونوں ہیٹے میں آمنے سامنے اور ساندار انداز میں اس مقابلے کی شروعات کی ہے سیلنکہ پلے باز چی محمد سراج تیار دوسری گیند لے اور دوسری گیند پر بھی ساندار تاور تول پرہار دیپ میڈ گیٹ سیما ریکہ کے بار گیند کو ڈیلیور کر دیا چھے رنو دس رن دو گیند پر دس رن آ چکے ہے کیا خوب مقابلہ ہے کیا زبردست مقابلہ روحی سرما کپٹان باتچیت کرنے کے لئے دوستو یہاں پہ 28 گیند 110 رن کی جی روحی سی لنک ای ٹیم کو مقابلہ جیت کے لئے پھر سی پٹکے گیند ساندار پرہار ہے ہوا میک نیچ دو دو فیلڈر ہے کیا کیا چھوڑ سکتا ہے ہاں پہ نہیں ہوگا کیا جائے گی گیند درسک دیرگا میں تین گیند سولار رن 120 کا ٹارگیٹ اس ٹارگیٹ کے پیچھے یہاں پہ تاور توڑ بلے واجی کرتی ہوئی سی لنک ای ٹیم دو دیکھ نہ ہوگا کتنے رنوں سے یہاں پہ جیت درج کر پائے بھار تی ٹیم یا پھر اس مقابلے میں باپسی ہوگی سی لنک ٹیم کی وضر لے گی 27 گین 104 کی آب سکتا ہے محمد سراج تیار سامنے پدن سنگ محمد سراج کی ایک گین ہے اس گین کو جانے دی اب کٹ کی پر کے پاس آسانی سے ڈٹ کر سمل کر کھلا اس گین کو ڈوٹ کیا بلے باز کو ساندار مقابلہ بھارت ونا سری لنک کے بیچ ورلڈ گف کے بڑے مقابلے میں بڑے اس طر پر دوستو آپ سبھی کرکیٹ کے چاہنے والوں کا ہار دکھ سواگت 104 ٹارگٹ اور ساب چاہ سوٹ ہے پول پول کر دیا یہا پہ پر کٹ کلا دی پوئنٹ سیمارکا کے باہر چھے رنوں کے لئے آور کی سماتی چھکے کے ساتھ کی ہے جبر دست رب رہی دوستو یہاں پہ جبر دست شروع رہی سیلنک ٹیم کی تاریف کرنی دوستو یہاں پہ محمد سمی کی ہاتھوں میں گین محمد سمی کو دیکھا جائے لیکن سنگل سے سنتوش کرنا پڑے گا سنتوش ہونا پڑے دو بلے بازیوں کو 23 گین 97 سمی سامنے پدوم نسان 22 سنگل کے ساتھ سٹائک روڈ ساندار پرحال پول کر دیا ہے ڈیپ سکور لیک چی مارکا باہر کافی لمبا چھکا پدوم نسان ساندار والے بازی سی لنکائی ٹیم کی طرف سے ٹارگیٹ کو پیچھا کرتے ہوئے ٹارگیٹ کو چیز کرتے ہوئے تاریب کرنے کی دوستو آج کے اس مقابلے میں دونوں ہی ٹیموں کے پاس کافی گھرائی ہے 22 گین پر 90 رنوں کی جرورت ہے یہاں پہ دیکھنا ہوگا کیا ہوگا اس مقابلے میں چاس وار کے لائے ہوا میں گین ہے پیر سے ایک اور چکہ یہاں پہ پہ پدوم نسنکہ چاروں خانے جت کر دیئے پدوم نسنکہ نے اس مقابلے میں پیتی سے رن 110 میٹر کا لمبا چکہ ایسا مقابلہ ہوگا دوستو کلپ نہ نہیں کی ہوگی 20 سائید اپیل کی کوئی گنجائز نہیں ہے جس پی دھمرائنگ یگلہ آور لے 20 گینوں پر 50 رن کی آور سکتا یہاں پنگ ساؤ اپ آپ کی جی سی لنک ٹیم کو پھر سے اچھی گین سی گین اور یہاں پھر پھر سے بیٹ کیا بھلے باز کو چاروں خانے چتے کر دی محمد سمین ایک دس مل پانچ اوور میں 35 رن 19 گین پر 85 رن کی آور سکتا ہے سی لنک ٹیم کو دیکھنا ہوگا ساندار پر پھر کر کر چاہتے تیتے ٹیپ سکور لیکس ایمارکا کے باہار گین گئی 87 میٹر کا لمبا چکہ 87 میٹر بھمرا سامنے ہیں ان کے دوستو دھننج ڈسلوا پہلی گین پر اچھا سکوٹ کے لئے ساندار پر تابر توڑ بلے بازی اور ایک خوبصورت بلے بازی کے ساتھ چوکا بٹو رہا ہے کپتانی پاری دسون سناکا سے پہلی گین پر چوکا لگا 17 گین پر 75 جیت جیت کے لئے دوسری گین اور ایک دم بیٹ کر دیا 140 کلومیٹر پر گھنٹے گر گین گین کپتان کو وہی طریقے سے بیٹ گیا دوستو اب دیکھتے یہاں پہ دسون سناکا کیا یہاں پہ توفانی بلے بازی کر پائیں گے کپتان سے ایک چاہ جبر دس پر ساندار پرہار 120 میٹر کا لمبا چھکٹا بھارت برسز سری لنکا ورلڈ گپ کے بڑے مقابلے میں دسون سناکا کپتان پدوم نسانکا کے ساتھ بلے بازی کرتے ہوئے دسون نسانکا پہنچ چکے گیارہ گین پر چاریز پر گیارہ پر کھیل رہے ہیں آنپے کپتان ایک بنام سری لنکا ورلڈ گپ کے بڑے منچ پر آج دو بڑی ٹیمیں آمنے سامنے ایس اکپ میں بھارت ٹیم نے ہر آئے تھا آج یہاں پہ موقع پورا ہے دوستو سری لنکا ٹیم کو ویجائے پتا کا پھرانے کا لیکن دیکھنا ہوگا جیت کس ٹیم کی ہوگی اور کا ڈیلیو گین ہے جات پی بمرا سامدار گین بازی 148 کلومیٹر پر دیگن ٹیک رابطہ سے تیرہ گین وں پر 63 رنوں کی جیت سری لنکا ٹیم کو سامنے کپتان پدوم نسنگ اور آنٹم گین پر اچھا سوٹ ہوا میں گین پیچھے فیلڈر کیا رن آؤٹ ہو سکتے ہیں ہاں پہ آسانی سے سنگل چورایا بہت بڑی رنننگ بیٹو وینڈر وکیٹ کے ساتھ سنگل لیا ہے انتم گین پر انتم کی بارہ گین سیس ہیں دوستو اب دیکھتے ہیں بارہ گین وں پر کتنے رن یہاں بنا پائیں گی انتم کی بارہ گین پر ساندار پرہار کافی لمبا سوٹ چھکے کے روپ میں زوردست والے باتی اور ساندار پرہار رویندر جڑے جا کی گین اور گین کو ڈیلیبر کر دیا دوستو درزک دیرخواہ میں چھے رنوں کے لئے زوردست مقابلہ عدد تھی عویس واسنی پردست بھارت بنام بھارت بنام سی لنکا کے ویج دوستو اگر آپ لوگ نے ابھی تک بھی اس مقابلے کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کرتے تیار دس سن سنا اور ایک اور اچھا پرہار پوائنٹ کے اوپر سے ترزک دیرخواہ میں چھے رنوں کے لئے ڈیلیبر کر دیا گین کو ساندار پھوم میں نجر آ رہے ہیں دوستو یہاں پہ سی لنکا کپتان دس سن سنا کا دس گین پچاس رن جیت کے لئے مقابلہ بری طریقے سے پس چکا ہے جڑے جا تیار سامنے پھر سے جڑے جا کی ایک اور اچھی گین ہے نیچے فیلڈر سپلتا مل چکی ہے رویندر جڑے جا کو لی جائے یہاں پہ سپلتا مل چکی ہے سی لنکائی کپتان دس سنا کو گر دیا جلتا جڑے جا کو ملی سپلتا ساندار مقابلہ اچھی طریقے سے مقابلہ ہائر تیم نے پھر سے پاپس کیا اپنے پکچ میں سناکا نے بنائے تیس رن کپتان پاری کھیلی آج چکے ہیں دوستو یہاں پہ کسل مینڈس ایک اور تابر توڑ مقابلہ بھی سی لنکائی ٹیم کی ہاتھ سے نہیں نکلائے نو گینوں پر پچاس رن کی آوست سکتا ہے چلی تیار ایک گیند اچھی ہے اور اچھا پرہار ساندار سوٹ ہے ایک اور چاہ پہ ایک اور بکیٹ لیجے بیک ٹو بیک رویندر جڑے چاروں بھارت پناب سری لنکا پدوم نسنگ آئے پدوم نسنگ گئے یہاں پہ دوستو دونیت بیلالاگے کو بلائے گیا ہے بھارت ٹیم کے قلاب ساندار بلے باجی کرتے ہیں دونیت بیلالاگے فلال سامنا کریں گے آٹھ گینو ور پچاس رنو کی جرورت لگاتار دو سپل تھے ربندر جڑے جا کو اور تیسری گین جڑے جا کے اوپر اس بار تابر توڑ پرہار کر دیا ہے زبردست سوٹ کسل مینڈس اچھی بلے باجی کرتے ہیں اچھی بلے باجی کے لئے جانے جاتے ہیں ہٹنگ کے لئے جانے جاتے ہیں ساندار یہاں پہ بلے باجی چلتی بھی بھارت بنام سری ملی زور میں اور دو تین چھک ساندار پرہار چھ گینوں پر 38 رنوں کی جرورت ہے سیلنک کو مقابلہ مقابلہ اب یہاں سے پھارت یہ ٹیم کے پکچ میں نجر آرہا ہے لیکن سامنے رہیں گے دوستے دونت بیلال آگے اچھی بلے باجی کے لئے جانے جاتے ہیں دونت بیلال آگے اب دیکھنا ہوگا اس مقابلے میں کیا ہوگا پہلی گین اور پہلی گین پر زبردست پرہار کیا نیچے فیلڈر ایک اور سپلتا یہاں پہ مقابلہ انتیم اوور میں بھارت یہ ٹیم کی پکچ میں آج چک ہے دوست دیکھنا ہوگا اس مقابلے میں مقابلے کو بھارت یہ ٹیم بجائے پتا کا بجائے رت پھرائی کی ساندار مقابلہ درسکوں سے خچہ خچ بھرا ہوا اسٹیڈیم ہزاروں کی سنکیہ میں درسک موجود اور دوستو یہاں پہ دیکھنا ہوگا کیا ہوگا اس مقابلے میں کس اندار سے جیت بھارت یہ ٹیم سامنے دوستو یہاں پہ روی چندر نسمن کی پانچ 38 رنوں کی آبت سکتا جیت کے لئے اور اچھا پرہار ساندار سوٹ دیپ میڈ کیٹ سی مارکا کے باہر درسک درخام ہے چھ رنوں کے ساندار والے باجی چھکٹے کے ساتھ یہاں پہ سروبات کر دی مقابلے کی 88 پر 3 سی لنک ای ٹیم ٹارگ ابھی بھی کافی بڑا ہے چار کے اوپر 35 رنوں کی جرورت ہے روی چندر نسمن ہے گین واج ڈی سلو دوسری گین اور اچھا پرہار ہے گین کو بھیج دیا ہے دوستو سی دھا لوگ سی مارکا کے باہر چھہر نکلے ساندار بلے بازی زبردست مقابلہ بھارت ونام سی لنک ورلڈ گپ دوستو یہاں پہ دیکھنا ہوگا جیت کس ٹیم کی ہوگی دیکھنا ہوگا کس ٹیم کی جیت ہوگی اس مقابلے میں زبردست مقابلہ چلتا ہوا چلی تیار یہاں پانچ گین چھپیس پھر اسے ہوا میں گین پھر اسے ہوا میں دونت بیلا لاغ بھارت یہ ٹیم کے خلاف اچھی بلے بازی کرتے ہیں لیکن آج کے اس مقابلے میں ساندار بلے بازی کرتے ہوئے دھننج ڈسلوا تین گین لگاتا تین چھکے دو گین پر 20 رنوں کی جیت کرے اب دیکھنا گین سے سے ہاں پہ مات رہے 20 رن چاہیے کیا ہوگا اچھا سوٹ ہے اور بھی سپل تام ملی ہے 20 رنوں سے بھارت یہ ٹیم نے مقابلہ جیت لیا ہے دوستو آپ لوگوں سے نبیدانے کی مقابلے کو لائک کر دیجئے چینل پر آپ رہے ہیں تو سبسکرائب سبسکرائب